بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجتن پاک کا کونسپ بھی واضح ہوتا ہے دوستو واقعہ مباہلہ مسلمانوں کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے اس روز اللہ کے حکم کی تعاید کرتے ہوئے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی تاکہ حق اور باطل آیاں ہو اور جو حق پر ہے اس پر اللہ کی رحمت اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے پیغام رسالت عرب کے گرد و نواح میں پہنچانا شروع کیا نجران کے عیسائی حاکم کو بھی نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا دوستو نجران ایک علاقہ ہے جو یمن کے شمالی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی تعداد رہتی تھی انہوں نے وہاں گرجہ گھر بھی بنائے ہوئے تھے جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے توبہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو جو فرمان بھیجا اس میں جو چیزیں تھیں اس کے مطابق وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام حاکم نجران تک پہنچا کر حجت تمام کی مگر وہ پھر بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے تھے اور پیغام رسالت سے انکاری تھے ارشاد باری طالع ہے کہ یہ روگردانی کی جرت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا توزہ کی آغمس نہیں کرے گی اور وہ اللہ پر جو بہتان بانتے رہتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد ان کے چند موززین اس فرمان پر مشتعیل ہو گئے لہٰذا نجران کے پادریوں نے اپنا ایک کافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لئے بھیجا جنہوں نے مختلف موضوعات پر نبی کریم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات جیت کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تمام واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے کہ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآندازی کے طور پر اپنے کلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے وفد کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیا اور بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے باقی انبیاء کی طرح ہے جو کہ ایک پاکیزہ ماں کے بطن سے بغیر والد کے پیدا ہوئے ان کی والدہ کو کسی مرد نے نہ چھوا اور یہ سب اللہ کے لئے کرنا آسان ہے قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے کہ مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے ان تمام دلائل کے باوجود نجران کا وقت اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوا تب اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے نبی کریم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ انہیں مباہلہ کی دعوت ارشاد باری طالع ہے کہ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آجاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بھلا لیتے ہیں پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ مباہلہ کے معنی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ایک دوسرے پر نفرین کرنے کے ہیں تا کہ جو باطل پر ہے اس پر اللہ کا غزت نازل ہو اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے جب دلائل کے باوجود حق کو تسلیم نہ کیا جائے تو حق ثابت کرنے کا آخری طریقہ مباہلہ ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کی عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت لاتا ہوں اور آپ اپنے لوگ لے آؤ جو دعا کریں کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت اور اللہ کا عذاب نازل ہو اس دعوت کو اہل نجران نے قبول فرمایا بعض علماء کے مطابق یہ واقعہ دس ہجری کو پیش آیا مگر کوئی تاریخ ثابت نہیں لیکن بعض کے مطابق چوبیس زلحج دس ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسن حسین کو لے کر مباہلہ کے مقام پر تشریف لائے صحیح مسلم میں حضرت سعید بن ابھی وقع سے ایک حدیث روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری یعنی کہ آیت مباہلہ اتری تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلالیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلائیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں اس دعوت کو اہل نجران نے یہ سوچ کر قبول کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شور و غل اور مجمع کے ساتھ تشریف لائیں گے لہٰذا اس مباہلہ سے درانا جائے کیونکہ ان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے میں کوئی حقیقت نہیں توبہ ناؤزباللہ مگر جب تیشدہ مقام پر عیسائی موبائلہ کے لئے پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں یعنی حضرت حسین حضرت حسن حضرت علی اور اپنی عورتوں میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کے ہمراہ پہنچے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں جب میں دعا کروں تو آپ آمین کہنا یہ دیکھ کر نجران کے عیسائی پریشان ہو گئے دوستو یہاں یہ بات بھی واضح کرتی چلوں کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی بیٹیاں وفات پا چکی تھی اور صرف حضرت فاطمہ زہرا ہی حیات تھی جبکہ نبی اکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں میں صرف حضرت فاطمہ کو ہی لے کر آئے تھے اہل نجران نے جب خلاف توقع اہل البیت کو دیکھا تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے اور انہوں نے اسی وقت مباہلہ کا ارادہ ترک کر دیا ابن مسعود رسی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نجران کے حاکم کے دو نمائندے آقب اور سید آئے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملانت یعنی مباہلہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو اللہ کی قسم اگر یہ سچا نہ بھی ہوا اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو نہ ہم فلاہ پائیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسل فلاہ پا سکے گی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے البتہ ہم آپ کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں آپ کسی امین آدمی کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تیس شدہ مال اسے ادا کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو صحیح معینوں میں امین اور دیانت دار ہے یہ سن کر سب صحابہ نے نظریں اٹھا اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ یہ منصب کس خوش نصیب کو ملتا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ اٹھو جب سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کا امین اور قابل اعتماد آدمی ہیں بہرحال اس مباہلے کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا مگر نجران کے عیسائی اہل بیعت کا یہ جاہر جلال دیکھ کر فرار ہو گئے اور جزیہ دینے پر امادہ ہوئے دوستان چونکہ مبائلہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسنو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پہنچے تھے جس نے پنجتن پاک کے کونسپٹ کو تقویت بکشی اور دوسری جانے مختلف مسالق کے علماء کرام نے اسی واقعے کو لے کر اہل بیعت کون ہیں جیسے ٹاپکس کی ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا مگر ان سب کے باوجود مبائلہ کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم واقعہ ہے جو اسلام کے حق پر ہونے کی ایک واضح دلیل ہے جو اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں نہ کہ اللہ کے بیٹے استغفراللہ ارشاد باری طالعہ ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کیسی ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ